میں سے فریش ہونے کے بعد جب باہر نکلنے کا مزہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں اوپر سے تھوڑا سرم بے گیا ہے وہاں پہ یہ کتنی زیادہ رائنس ہوگی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجمعید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کریں اور مشکلیں آسان کریں آمین سم آمین چلیں تو ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بہت لیٹ اٹھی ہوں پانچ چھے بجے شام کے اصل میں میں ایک دو بجے اٹھ گئی تھی پھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے سکرولنگ وغیرہ کی اور پھر سے میں سو گئی اور سوئی تو پھر بس ابھی میری آنکھ کھلی ہے اور میں بس نیچے آگئی اور دیکھا آپ نے کہ میں نے سب سے پہلے اپنا دیٹوکس وارٹر بیا ہے یہ میں نے سپیشلی اپنی سکن کے لیے بنایا ہے جو کہ میں سکن کی کنڈیشن آج کل بہت بری ہے بہت زیادہ بریک آؤٹس ہو رہے ہیں تو اگر آپ کا بھی یہی سین ہے تو دیٹوکس وارٹر ضرور بنائے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اچھا کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نیکس ٹے سے ڈائیٹ سٹارٹ کروں گی اور یہ صحیح بات ہے میں نے سٹارٹ کر دی ہے اور میں نے اپنا ویٹ بھی کیا تو ویٹ دیکھ کے تو بہت زیادہ حیران ہو گئی جیسے ہی ویٹ کیا مجھے لگا کہ سکسٹی فائف تو ہو ہی گیا ہوگا ففٹی نائن سے تو میں نے ویٹ کیا اور یہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ شکر ہے میں نے تھوڑی ہیلڈی ہیبرٹس اپنا لی تھی جیسے کہ میں واک وغیرہ کرتی ہوں تو اس وجہ سے میرا جو ویٹ تھانا وہ تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں بڑا ایون دو میں بہت کھا رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے مجھے تھوڑی سی موٹیویشن آئی کہ کھا بھی لیتی ہوں لیکن اپنا خیال پر رکھوں گی ہو رہی تھی ماما بہت مزے کی یہ سوئیاں بناتی ہیں جو کہ پتہ نہیں کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ ایت پہ زیادہ تر بنائی جاتی ہیں تو پھر میں نے ماما کو کہا کہ مجھے چینی بغیر والی چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے اسٹیویا ایڈ کروائی تاکہ مجھے وہ کیلوریز انٹیک زیادہ نہ ہو تو بس یہ جو ہے میں نے بنوانا تو لی لیکن میں نے جب بریکسٹ وغیرہ کر لیا تو پھر میرا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ فریج والی پر پتہ نہیں کیوں مجھے پسند نہیں ہے اور دیکھیں یہاں پہ ہنی اتنے میں تیار ہو گئی ہے ہنی جاری اپنی فرینڈ کے بردے پہ اور اس کے لیے اس کو گفت بھی لینے ہیں اور اس کو پوکے بھی لینا ہے بہت زیادہ تیاری کرنی ہے تو میں نے کہا کہ ہنی کے ساتھ میں جاتی ہوں ساری اس کو تیاری کرواتی ہوں اور اس کو پھر ساتھ میں ڈراب بھی کر دیتی ہوں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی اگر باہر جا رہا ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہوتا ہے اگر کوئی باہر جا رہا ہے تو آپ کو بھی جانا چاہیے اپنے آپ کو تھوڑا سا بیزی رکھیں گھر کے کاموں میں یا پھر کوئی باہر جا رہا ہے جیسے کہ مجھے ٹرائیونگ آتی ہے تو مجھے بس بہت خوشی ہوتی ہے جو باہر والے کام ہوتے ہیں وہ کرنے میں تو یہاں بھی دیکھیں ہنی بھی کچھ ہو گئی میں بھی کچھ ہو گئی اور میرا دن بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا پروٹیکٹیو ہو گیا اور یہ جو گفت ہے ہنی نے پہلے سے ہی لے لیا ہوا تھا پھر ہم آ گئے ہیں یہاں بھی پائیں در سکائے اس کی بردے کے لیے کیک لینے کے لیے پھر ہنی گئی تو میں نے کہا ہنی میرے لیے جو ہے نا وہ ٹرفل لانا ان کی چوکلٹ بالز ہوتے ہیں وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ماما نے کہا کہ پیٹیز بھی لائے لینا تو ماما کو ساموسے اور پیٹیز اتنے زیادہ توسند ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو بس ہنی نے کیا کیا ہنی ویجیٹیبل پیٹیز لے کے آئی اور چکن بھی لے کے آئی تو جب میں نے دیکھا تو سارے ویجیٹیبلز تھے اور ان کے جو ویجی پیٹیز ہیں نا وہ بہت عجیب ہیں گھر کے بھی نہیں گھر کے بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہنی کو میں نے ڈراؤپ کر دیا اور واپس ہم آگئے تو ہم جیسے ہی جا رہے تھے نا گھر تو ہمیں جو ہے وہ شگر گینج جوس جو کہ گنے کا جوس ہوتا ہے وہ نظر آگیا تو تھادل کے ساتھ اس ساتھ وہ بھی مجھے بہت پسند ہے تو میں نے ماما کو بولا کہ ہم لیتے ہیں تو بس ہم نے وہ گنے کا جوس آرڈر دیا اور یہاں پہ جو چیزیں ہم نے آرڈر کی تھی ہنی کے طرح تو وہ ہم کھا رہے ہیں اور یہ والا چوکٹ ٹرفل بہت بہت مزکا ہوتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے خیال سے ہر کسی نے ٹرائے کیا ہوگا یہ بہت پہلے سے ہی ملتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا جوس آ گیا اور یہ پی کے نا میں آپ کو کیا بلو اتنا ریفریشنگ تھا اتنی گرمی تھی اور پتا نہیں کیوں آج کل ہماری گاڑی کی جو ایسی ہے تھی ہمارے لیے اور بس یہاں پہ ہم گھر واپس آگے گھر آنے کے بعد جو ہے میں نے سوچا میں فریش ہو جاتی ہوں اوکی گائز آئیم آل فریشن اپ تھوئی بہت جو ہے سکنگیہ کروں گی اینا تھنگ فیمسی بس تھوئیسا نا میں ہائیلرونک ایسٹ لگاؤں گی در سرد اور ابھی جا رہی ہوں میں ہنی کو لگا آپ کو تو پتا ہے میں کوئی موقع نہیں چھوڑ دی باہر جانے کا اور یہ سای چیزیں بیوستانی کو پک کرتے ہیں اور باہر سے کچھ کھا پی لیتے ہیں میں نے 400 کلوریز جو ہے ابھی تک کھا لی ہیں اور میرا ٹارگیٹ ہے کہ 6 to 700 میں کھاؤں گی تو ابھی میری 200 to 300 کلوریز رہتی ہیں تو ایسی نو میں سب کچھ کھاؤں گی لیکن پورشن میں تو دیکھتے ہیں ابھی چلتے ہیں باہر کیا کیا میں ملتا ہوں میں سے فریش ہونے کے بعد جو باہر نکلنے کا مزا ہے نا like unbeatable بہت اچھا لگتا ہے جب آپ فریش ہوتے ہیں اور پر باہر نکلتے ہیں ہلکا سا راؤن باہر نتو ہے کہ ہنی کو پکپ کرنے جا رہی ہوں لیکن میرا بھی ایک تھوڑا سا نا فریش ہو جاؤں گی یہ لیپ بام نہیں ہے میں ویسلین یوز کرتی ہوں یہاں پر میں پر فیم بھی لگا دیتی ہوں اچھا دیکھیں یہ میں نے دپٹوں کا ہنگر بنایا تھا اس میں سمجھئے یہ بلیک دپٹا چاہیے تو کتنی ایزی لے سے نکل آگیا کیونکہ میں نے سیٹ ہی فول کر کے کیا تھا تو ایم بیرنگ دس بلیک نتوپٹا with this kurdi لین ٹراؤزر like you lor style now let's go i hope آپ لوگوں نے میرا چھوٹا سا get ready with me enjoy کیا ہوگا بس میں نے کہا کہ جلدی جلدی آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو اسی record کر دیتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آج کل get ready with me کرنا اور ابھی میں پی رہی ہوں detox water یہ میرا second یا پھر third glass ہے کاؤنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا تو بس یہاں پہ میں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جہاں پہ میں نیچے آ رہی تھی کچھ کر کے کھا پی کے پھر سے میں پی رہی تھی تو یقین جانے بہت زیادہ hydrating and refreshing سا فیل ہو رہا تھا تو دیکھیں یہاں پہ بس سنی کو پک کر دیا اور راستے میں سے جو ہے نا میں جو بہت craving ہو رہی تھی کہ میں بن کباب کھاؤں اور میں گئی ایک دو جگہ سے تھوئی سی دیر ہو گئی تھی تو مجھے نہیں ملے لیکن پھر گھر کے پاس میں سے ہی مجھے یہ مل گئے اور پھر میں نے کہا گھر جا کے آرام سے enjoy کرتی ہوں half میں نے گھر آکے کھایا اور half جو ہے نا میں نے ادھر ہی کھا لیا تھا تو ادھر میں ریکارڈ نہیں کر پائی بس یہاں پہ میں آکے اور ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ رات کی گرین ٹی ہے کہہ واہ کہہ لے وہ بھی نہیں ہوں اور ساتھ میں میں یہ detox water لے رہی ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنا پورا overview اچھا تو آج میں نے اپنے آپ کو بہت بزی رکھا ہے آپ پورے بلوگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں گھر کے کاموں میں بھی involve ہوئی ہوں ہنی کی بردے like ہنی کی friend کی بردے تھی اس میں بھی involve ہوئی ہوں ہنی کو ساری وہ چیزیں کی تیاری کروائی اس کو چھوڑ کی آئی پھر میں اس کو لینے گئی تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دن ایک اچھا گزر جاتا ہے ایک دن جو ہے آپ کا productive ہو جاتا ہے آپ fresh رہتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری life جو ہے وہ meaningless نہیں ہے کچھ meaning ہے life کی میں کسی کے کام آگئی تو یہ مجھے بہت ایک اچھی feeling لگتی ہے کسی کے کام آنا کسی کسی کے ساتھ کچھ کرنا تو آپ کو خود اچھا فیل ہوتا ہے تو اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں کر ایسا کچھ آپ کے پاس available نہیں ہے کچھ کرنے کے لئے تو آپ اپنے آپ میں بزی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا میں باہر گئی تو میں نے اپنے آپ کو time دیا get ready with me کیا vlog بھی record کیا ساتھ میں اپنے اوپر سکن کیر بھی کیا تو یہ کیا ہے اپنے آپ کو بزی رکھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بزی رکھ رہی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں یا بتا رہی ہوں تو میں ہمیشہ ایسی بس perfect ہوتی ہوں ایسا نہیں ہے کبھی کبھی I know mode ہوتا ہے کہ آپ سارا سارا دن scrolling کریں روم سے باہر ہی نہ آنے کسی سے بات نہ کریں لیکن اس time میں اگر آپ نے اپنے آپ کو پش کیا موٹیویٹ کیا اپنے آپ کو بزی رکھا پھر آپ نے جو ہے win کر دیا ہے تو یہ تھوئی چھوٹی سی موٹیویشن ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ بزی رکھا کریں اگر آپ خالی دماغ رہیں گے تو خالی دماغ کو شیطان کر کر یہ تو کہاوت سچی ہے اور یہ ثابت بھی ہے کیونکہ آپ خالی دماغ بیٹھے ہوتے ہیں پھر آپ اتنے نیکیٹیو ہو جاتے ہیں ہر کسی کے بارے میں نیکیٹیو ہو جاتے ہیں تو ای تنگ یہ نہیں اس لئے میں بار بار نہیں بتاتی اور میں نے ہنڈرڈ ٹائمز بتا دیا ہے تو اس لئے آپ دیکھ لیں اچھا یہ ہے نیاسان امائیڈ اور دیکھیں اس کے اوپر کتنی ڈرائنس ہوگی مجبولنے میں ہسی آرہی ہے لیکن میں اس طرح سے ہی ڈسکرائب کر سکتے ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں اوپر سرم بے گیا ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے شروع میں استعمال کیا جتنا میرے چہرے پر سیبم تھا وہ تو چلا گیا لیکن اس کے بعد میں کنٹینیو کرتی رہی اس کو اور میری سکن بھی نہ کچھ اس طرح سے ہو گئی تھی پھر آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ میں نے کتنا اپنی سکن کو ٹریٹ کیا ہے کتنی ہوم ریمیڈیز کی ہیں ہر چیز اس کے بعد لیکن اکنی پھر بھی باہر آرہی شاید میں نے زیادہ ہائیڈریٹ کر دیا میری سکن کو لیکن انشاءاللہ چلی جائے گی لیکن آپ کو بس میں بکھا رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹری سکن ہے تو نیسن امائیڈ نہیں اس کیجئے اچھا گئیس تو جہاں پہ میں دیٹوکس وارٹر بنا رہی تھی وہاں پہ میں نے دوسری بات کر لی تو بس وہ ڈیٹوکس وارٹر جو ہے میں نے بہت زیادہ کومیٹی ٹی میں بنا لیا ہے کیونکہ آج جو بنایا تھا وہ صرف میں نہیں پیا ہنی نے پیا ہی نہیں کیونکہ وہ تھا بلکل چھوٹا مجھے لگا کہ پورا ہو جائے گا لیکن اس کے لیے تو بچائی نہیں آج کا vlog یہ ہی بین ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب سیرو کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک کامنی سیکشن میں دیجئے گا ملتے ہے نیکس vlog میں اللہ حافظ